سکندر اعظم نے بتیس سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی تو لوگ پتا کہ کہتے تھے یہ وہ بندہ جس کو تاریخ نے گریٹ کا لکب دیا ہے لکی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑا لکی ہے بھئی لوگ کہتے تھے یہ مکنہ تیسری آدمی ہے کبھی ناکام ہوا ہی نہیں سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا جس علاقہ اور عمر کتنی بھئی اتنی کم عمری میں اتنی دلیری آدھی دنیا فتح کر لی ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جھیلم کے پاس لگا تھا ایک تیر لگا اسے اس نے بکا بندہ تلاش کرو کسی کتنی جرت کے سکندر اعظم کو تیر مارا ہے تلاش کرو جب ڈوڑنے لگے تو بندہ نہ ملا تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو مرد بھی مارے بچے بھی مارے بوڑے بھی مارے تلاش کر لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو بلیاں بھی قتل کرو ہو سکتا ہے کسی بلی نے موں میں راکے پھینکا ہو کتے بھی مار دو کبوتر بھی مار دو ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا ملیریا بخار ہوا کیا کہتے ہیں ہم چل ٹکیوں کی مار ہے دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا ملیریا بخار ہوا بتیس سال کچھ لوگوں نے کہا نہیں دو مہینے کم تیتی سال عمر ہو چکی تھی تو سکندر عاظم زمین پہ بیٹھا ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے موت کا جھٹکا لگا موت کا ہوئے نامبر بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے کوئی تماشا نہیں ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے دو ہفتے کا سفر رہ گیا تک گھر پہنچے نے کہا تو سکندر سکندر ایک صوبے کا ایک ملک کا ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں سکندر آ دی دنیا فتح کرنے والا پلیٹ میں راکے کسی نے حکومت نہیں دی خود محنت کر کے فتح کی لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف دو ہفتے کی زندگی لے دے میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا گھر مرنا چاہتا کوئی مجھے دو ہفتے کی زندگی دو ہفتے کی کوئی دو ہفتے مٹی دیں تو مٹی رہنہ اہمی کادی بلے بلے آج مٹی دے اٹھے بندے آتے کل مٹی دے تھلے کہا کوئی مجھے مولت لے دے لیکن رب کا قانون ہے جب وقت آ جاتا ہے پھر مولت میرے بھائی اپنی زندگی نہ آجزی میں جھوک کے سادگی میں کونے میں دنیا کے پروٹوکول ختم ہوں گے اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن اطاف فرمائے گا میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گے امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور غریب اپنے بیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائے یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے ورنہ تو امیر حضرت عثمانِ گھنی بھی ہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف بھی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام بھی جو امیر تکبر کرے اکڑ جائے اگر امیر ہو آج جی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹے ہیں ہم جانے کے لیے جن کی عمریں میری طرح چالیس سال کی طرف سفر کر رہی ہے نا وہ عادی زندگی جی چکے ہیں پاکی عادی پتہ نہیں ہے لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے ہڈیاں چور چور ہیں مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا ہے تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچہ کیا اس کا تذکرہ رہے اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متقبر نہ ہونے آجزی حسن ہے زندگی کا خزانہ آئے تو قارون نہ بنے محل بنائیں تو شداد نہ بنے اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فیرون نہ بننے دے اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو حلاقو خان اور چنگیز خانہ بناو اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے چھوٹی عید والے دن ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لیئے تیاری ہو گئی ہے چاند رات کو جو نیکنیاں کمائیاں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے ماذا اللہ اللہ ماشاء اللہ اس کو کہیں گے لے جا ہم نے کمائیاں تیرے لیے فوراں پہلی راہ تھی ادھر اعلان ہوا نہیں ادھر تماشے لگے نہیں مازل حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے کسی نے کہا عمر یہ خوشی کر دینے آپ رو رہے ہیں تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا جاؤ مجھے کچھ خبر سناو آکے کہ میرا قبول ہوا وہ تو بے نیاز ہے وہ تو دل